اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورنڈز آج آپ کے لیے کوئی چند ایک پاکستان میں جو لوگ کامیاب ہوئے چند ایک لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سننا کہ وہ جو ہے نا ابھی اس ٹیم تو وہ کامیاب ہے لیکن اس سے پہلے وہ کس طرح یہ کامیاب ہے چھوٹی چھوٹی ہوں گی چند ایک ہیں چار پانچ لوگوں کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ٹاپک اس کا یہ ہے بک وہی ہے کامیابی کے پیغام اور اس میں صفحہ نمبر ہے فورٹی نائن اور ٹاپک ہے پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے تو جو جو لوگ پاکستان میں کامیاب ہیں ان چند ایک لوگوں کی ایکزمپل ہوں گی تو یہ آپ کے سامنے ہے بک تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جانا لائک بھی کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں تاکہ ہم پشش کریں کہ اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں تو دوستو ایک نوجوان اپنے پورے تلیمی کیریئر میں بہت عالی نمبر اور پوزیشن ااصل نہیں کر سکا لیکن اس کے دل میں ایک خواہش جنور بن کر انگڑائیاں لے رہی تھی کہ مجھے اپنے ملک پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے آخر اس کا جذبہ رنگ لیا ہے اور اس نے اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے خواہ کو پورا کر دکھایا تو یہ دوستو کون تھا پاکستان کی تاریخ میں اسی نوجوان سینسدان کو ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام سے جانا جاتا ہے لوگ ہمیشہ انہیں محسن پاکستان کے اسی ایسے جانتے رہے گئے تو اس کے بعد کراچی کے مختلف بزاروں میں ایک بچہ گولیاں ٹافیاں بیچا کرتا تھا غربت کے غم کو مٹانے کے لئے اس نے بہت محنت کی لیکن خدا تعالی نے اس کو ایک بہت بڑے مشن کی تکمیل کے لئے پیجا تھا اس کے پاس ہر انسان کے لئے ہمدردی اور محبت تھی دوسروں کی بے لاؤس محبت کرنے سے اس کی روح کو چین ملتا تھا اس کی محنت ایک دن رنگ لے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس موبائل سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو دوستو اس کی محنت اور ہمت کی بدولت ایدی نام کا ایک بہت بڑا فلاحی دارہ پورے ملک میں سرگر میں عمل ہے ہم سب محترم جناب عبدالسطار ایدی صاحب کے شکر گزار ہے کہ وہ انسانیت کے لئے اتنی خدمت کر کے اس دنیا سے گئے ان کی زندگی بلا شروع ایک بے مثال زندگی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ کام لوگ کسی طرح دو چار اور لوگوں کے میں نام لوں گا اچھا اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے حالات اس کی پڑھائی میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے والد صاحب ایک مزدور تھے اس لیے وہ اس کے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کر سکے آخر اس نے دودھ بیچنا شروع کر دیا اور تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر لے لی دودھ بیچنے کا سلسلہ کالج تک جاری رہا اس کی استقامت اور میند رنگ لے آئی وہ ایک کامیاب وکیر اور سیاستدان بن گیا کامیابی کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا بلکہ دودھ بیچنے والا نوجوان پاکستان کی مختلف وزارتوں اور عوضوں پر فائز رہنے کے بعد آخر کار اس ملکہ وزیر اعظم بنا ملک میراج خالد اتنے بڑے عوضوں کو حاصل کرنے کے بعد حاصل کرنے کے باوجود بھی سادگی اور سخاوت کو ساری زنگی نہ چھوڑ سکے تو ملک میراج خالد دوستو یہ تھی ان کی کہانی تو اگے چلتے ہیں کہ جی میاں منشا خود آلہ تلیمی آفتہ نہیں ہیں یہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں آلہ تلیمی آفتہ نہیں ہیں لیکن پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں اور ان کے ادارے میں ہزاروں آلہ تلیمی آفتہ لوگ ملازمت کر رہے ہیں اس طرح ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے آلہ سندی آفتہ نہیں ہیں لیکن ان کا شمار پاکستان کے میر ترین افراد میں ہوتا ہے دوستو آگے ہیں جی احسان دانش احسان دانش نے انٹے اٹھا کر اپنا پیٹ پالنا شروع کیا لیکن ان کے اندر شائری کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا آخر کار ایک دن آیا کہ جس یونیورسٹی کی دیواروں کی انٹیں انہوں نے خود اٹھائی تھی اسی یونیورسٹی کی چھت تھلے ان کی صدارت میں مشہرہ ہوا ملک واصف علی واصف ملک واصف علی واصف نے انگلیش ٹیچر کی حسیت سے اپنے کیریئر کا اگاز کیا ایک پرائیویٹ ادارہ لاہور انگلیش کالج بنایا لیکن اپنی جہدے مسلسل حب الوطنی دین اور دوستی اور باکمال شخصیت کی وجہ سے آج ان کے لاکھوں چانے والے اور مانے والے مجود ہیں دنیا گواہ ہے کہ حضرت واصف علی کی تحریروں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی تو اس سے اگلے ہیں جناب جعوید چودری صاحب ایکس پریکس نیوز پر بھی آتے ہیں اور جعوید چودری صاحب کا یوٹیوب ایک چینل ہے مائنڈ چینجر آپ اس میں یوٹیوب سرچ میں لکھیں مائنڈ چینجر بائی جعوید چودری تو آپ ان کی ویڈیو سنیں آپ کا مائنڈ چینج ہوگا بہت اچھے جو ہے نا اچھی اچھی ویڈیو ان کی ہوتی جعوید چودری لالا موسا کے ایک انتہائی پسماندہ لوگوں پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد شعبہ صحافت سے صحافت سے وبستہ ہو گئے کالموں کا سلسلہ شروع رہا تو انہوں نے اپنے کالموں کو اتنے منفرد انداز میں لکھا کہ آج وہ پاکستان کے نامورد ترین کالم نگار ہیں اور ان کے کتاب زیرو پوائنٹ کے لاکتداد اڈیشن چھپ چکے ہیں اگلا نام ہے جی گلی محلوں اور پارکوں میں کھیلنے والا شوئے بکتر جسمانی اور نفسیتی بیماری کے باوجود میند سے اپنی دنیا بناتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بیٹس مین بیٹس مینوں کی وکٹیں اس کی گیند کی تیزی سے اڑ جاتی ہیں اس سے آگے سکھر کے مضاوات میں ایک پریمبری اسکول ٹیچر کے ہاں جنم لینے والا بچہ جس نے اپنی ذہانت سے نا صرف سکھر ڈوین میں اپنی ذہانت کے پنجے گاڑے بلکہ پاکستان میں کمپیوٹر سینس میں آلہ ترین ڈگری کے فل برائٹ فیلوشپ لے کر فلو ریڈا سے ورچول یونیورسٹی جیسے پچیدہ اور مشکل موضوع میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی آج وہ پاکستانی سکوت دنیا کے مہر ترین ڈیٹا سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے جس سے امریکہ پاکستان سری لنکا اور دنیا کے کئی دنیا کی کئی بڑی حکومتیں دنیا کی کئی بڑی حکومتیں سمیت ملٹی نیشن کمپنیاں استفادہ حاصل کر رہی ہیں یہ غیر معمولی ذہین ڈیٹا سائنٹسٹ ڈاکٹر زینا زیشان اور حسن عثمانی ہیں اچھا اگے چلیں جی آج کے دور کی معروف ترین مثال آرفا کریم رنداوہ مرومہ ہیں اس کا نام سب سے پہلے دنیا کو اس وقت پتا چلا جب اس نے صرف نو برس کی عمر میں مایکرو سافٹ پروفیشنلز کا امتحان پاس کیا اور دنیا کی سب سے کم عمر ایم ایس پی ایس پاس کرنے والوں میں شامل ہو گئی شامل ہو گی اس آزاز میں مایکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس نے اسے اپنے ہاں بلایا اور اسے ملاقات کی یہ ہمارے ملک میں کامیاب ہونے والے چند لوگوں کی مثالیں پیش کی گئی اگر ان تمام کامیاب ہونے والوں کے متعلق تفصیلا لکھا جائے تو کئی کتابیں بھر جائیں یہاں ہم کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے خود اس دنیا بنانے کیونکہ اس نے خود اپنی دنیا بنانے کا عظم کیا ہوتا ہے جبکہ ناکام بہترین حالات اور وسائل کے باوجود بھی ناکام ہی رہتا ہے بے شمار نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں زیادہ مواقع ہیں یہ سچ نہیں ہے کیونکہ مواقع صرف منتی کے لیے ہوتے ہیں قاہل اور سست کے لیے کوئی مواقع اہم نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بے شمار نوجوان امریکہ برطانی اور دوسرے ممالک میں اپنی زندگی بدلنے کے عظم لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر برطن دھونے کے چیمپئن بن جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بدرجہہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک میں میند کر لیتے اور کامیاب ہو جاتے یہ اہم نہیں ہے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے میند کرنے کے عظم کے ساتھ کن منزلوں کو تہہ کرنے کا سوچا ہے کیونکہ منتی کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے اور کامچور کے ہاتھ میں سونا بھی مٹی بن جاتا ہے پاکستان میں حقیقی کامیابی کے مواقع بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں مقابلہ بہت آسان ہے زیادہ لوگ شعوری کامیابی سے نابلد ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے ایمان ہے اس لیے یہاں زیادہ آسانی کے ساتھ ترقی اثر کی جا سکتی ہے کوئی بھی امانت دار ڈاکٹر ٹھیکے دار ٹیچر بزنس مین ملازم اور سیاست دانت بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے دنوں کی تڑکن بن سکتا ہے اس کے بار اکیس ترقی یافتہ موالک میں تعلیم کا میار بہت بلند ہے امریکہ میں کامیابی کا شعور اتنی تیزی سے فیر رہا ہے لوگ امبیر ترین بن جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ شعور عام نہیں کیونکہ ہمارے ملک کے نوجوان فرسودہ تعلیمی نظام کی وجہ سے فقط تعلیم اور ڈگری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور انہیں علم کی اصل افادیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا پوری دنیا کے نوے فیصد کروڑپتی کامیاب لوگ سیلف میڈ غریب گرانوں کی پیداوار ہیں غریب گرانوں کی پیداوار اور معمولی پڑے لکھے ہیں لیکن انہوں نے سکت محنت اور مستقل مزاجی سے اپنے بلند عظائم کو پایا اس لیے آپ یہ یقین اپنے اندر پختہ کر لیجئے کہ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے سبر کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے اس میں ضروری نہیں کہ بہت تعلیم آپ کے پاس ہو بہت زیادہ ٹیکنیکل آپ کے پاس تعلیم ہو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جن کی لوگوں کی تعلیم نہیں ہے وہ لوگ ٹک ٹک پیسہ کمار ہیں جیسے کہ آپ ایک گاڑی کا مکینک ہے آپ سوچیں گاڑی کا مکینک ہے عام عام لوگ ہے کام سیکھے تو بیٹھے ٹک ٹک پیسے کمار ہیں ایسا ایسا اگر ان کے اندر کوئی تھوڑا سا شہور اکل ہوتا ہے تو وہ ایسا ایسا اپنا جم شوروم بنا لیتے ہیں اسی طرح کسی فیڈ میں بھی مقصد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہوتل بنایا ہوئے ہیں ہوتل منیجمنٹ ابھی وہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ہوتل منیجمنٹ کے کورس کیے ہوں گے تو وہ ہوتل بنا کے بیٹھے ہیں اسی طرح بہت سارے کریانہ سٹور بہت سارے بیکری والے دوسرے 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 اس میں بہت زیادہ لوگوں کی تعلیم کا وہ نہیں ہے تعلیم ٹھیک ہے اچھی بات ہے تعلیم ہونے ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ مستقل مزاج ہونا صبر ہونا صبر کا ہونا اور محنت کا ہونا یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں تو دوستو آج کا یہ ٹاپک تھا کہ پاکستان میں کامیاب کس طرح ہوا جا سکتا ہے تو یہ چند ایک مثالیں اس لیے دی تھی کہ یہ لوگ بھی یہاں پاکستان میں ہی کامیاب ہوئے اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں ہیں پاکستانی لوگ ہیں جو بہت اچھے اچھے کامیاب ہیں اور پوری دنیا ان سے استفادہ حاصل کر رہی تو دوستو آپ لوگ بھی صبر اور استقامت کے ساتھ چلیں اور جس طرح یہ یوٹیو فیملی والا سانتہاب ہے یوٹیو پہ کتنا یہ بھی صبر ازما کام ہیں یہاں پہ لوگ اتنا جنلی پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ فوراں اس کو کومنٹس کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھا فوراں مجھے ریٹرن کر دیں اس میں یہ بے صبری ہوتی ہے کہ لینا دینا کرنا جیسے فوراں دیا فوراں لے لیا یہ باتیں نہیں ہیں میرے بھائی اگر یوٹیو پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کام کرتے جائیں آپ اپنے صاحب سے آپ خود جائیں لوگوں کے چینل پہ جائیں لوگوں کی دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی تو آپ ان کو سبسکرائب کریں ان کو لائک کریں آپ کی ویڈیو پر بھی لوگ خود بخود آئیں گے جب آپ لوگوں کی ویڈیو پہ خود جائیں گے تو آپ کی ویڈیو پر بھی آئیں گے تو یہاں پہ تو کوئی تھوڑا سے اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ بس اگر ایک بندہ جو ہے نا کسی کی ویڈیو پہ مقصد ہے کہ آزری نہیں اس کی ہو سکی تو وہ فوراں شکوہ آ جاتا ہے کہ جی آپ بڑے دنوں سے نظر نہیں آ رہے تو یہ باتیں نہیں ہیں دوستو اس طرح کامیابیاں نہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ اگر یوٹیوب پہ کام کر رہے تو اس کے علاوہ بھی اس بندے کے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مسائل ہوں گے کتنی پریشانی ہوں گے اس کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے وہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا تو مقصد کہنے کہ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ فیس بھی لیلہ کرتے جائیں محنت کرتے جائیں لوگوں کی ہیلپ کرتے جائیں لوگوں کی ویڈیوز پہ جائیں لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے سبسکرائب کریں ایک دوسرے کی سپورٹ بنتے جائیں بس خود بخود بنتے جائیں آپ کو ایٹومیٹیکلی اس کا ریسپانس ملے گا محنت کریں محنت کا فعل اللہ دے گا اس کے علاوہ جانا بھی اور کوئی آج کے موضوع کے لیے کوئی خاص نہیں ہے باتیں تو پھر مختلف ٹوپک آگئے نکل جائے گا تو مقصد یہی تھا کہ یہاں پر بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے یہاں پر یوٹیو فیملی میں میں نے چینل دیکھے ہیں یقین کریں کہ بالکل غریب غریب لوگ ہیں اور اس طرح عام گھر کی روٹین شیئر کر رہے ہیں اور آج وہ جانا ان کے علاج چینج ہو گئے ہیں تو جب آپ صبر کے ساتھ محنت کے ساتھ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا اللہ آپ کو اس کا صبر کا جو ہے نا پھال دے گا تو بس محنت کریں بس میرا یہی بغام محنت کریں اور صبر کریں تھوڑا عوصلہ رکھیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نیو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اب میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ